اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے چینی سائبر اٹیک پر یہ خبر ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کر سکتا ہے بھارت پر سائبر اٹیک آپ کو بتا دیں ncob 2019.gov.in ای میل سے ہو سکتا ہے حملہ ای میل کا سبجیکٹ فری کوویڈ 19 ٹیسٹ ہو سکتا ہے 21 جون سے شروع ہو سکتا ہے سائبر اٹیک یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے ای میل سے آئے میل یا اٹیچمنٹ نہیں کھولیں ای بی پی نیوز اپنے تمام درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ سابدھان ہو جائیں الارٹ ہو جائیں 20 لاکھ لوگوں کے ای میل ٹارگٹ پر ہیں نیجی اور ویتیے ای میل پر حملہ ہو سکتا ہے ابھی آسٹریلیا پر ہوا تھا سائبر حملہ 20 لاکھ لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ ٹارگٹ پر ہیں نیجی اور ویتیے ای میل پر حملہ ہو سکتا ہے اور آئی ایم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اوم پرکاش تیواری جڑ چکے ہیں اوم پرکاش اور بھی کچھ اہم جانکاری اس باوت مل پائیے کیا آپ کو بلکل اگلیش میں آپ کو بتا دوں کہ جو سائبر ایٹیک کی جہاں تک بات ہے جس طرح سے چائنا سے حالات چل رہے ہیں اس میں کبھی بھی کوئی بھی ایٹیک بھارت پر ہو تکتا ہے کھوکی ایجنسیوں نے اس بارے میں جانکاری جیدی ہے باقاعدہ 3-4 ایسی سائٹ ہیں جن کے بارے میں کھوپی ایجنسیوں کو پتا لگا ہے اور ان کھوپی ایجنسیاں ان سائٹ کو چیک بھی کر رہی ہیں کیونکہ سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے جو بھارت کا ریلوے سسٹم ہے بھارت کا جو بینکٹنگ سسٹم ہے یا اسے تمام سسٹمز ہیں جہاں پر پروزن لگا ہے ہے کیا جا سکتا ہے ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو کھوپیہ سنکیت مینے ہیں اس کے مطابق کائنی جائکر سے ایٹی اور دیکھئے سبجیکٹ بھی اوپرکاش بہت لبانے والا دیا گیا ہے فری کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ایسا نام دیا گیا ہے بلکل اگلیش میں بچا دوں آپ کو اس کے بارے میں انٹرپول نے بھی ایک الارٹ جاری کیا تھا اور انٹرپول نے اپنے الارٹ میں ساپسور پر یہ اعلق انٹرپول کا الارٹ تھوڑا سا اعلق اچھے تھا اس میں کوویڈ کو لے کر جو تمام چیزیاں ان کو لے کے دھوکہ لڑی کی بات کہی گئے بھی لیکن اس میں ایک الارٹ یہ بھی بات ایک کوویڈ کے نام پر اگر آپ کے پاس پر اگر آپ کے پاس لوٹوں گا دراصل پابن دوگل صاحب ہی ہمارے سا جور چکے ہیں سائبر ایکسپرٹ ہے آپ پابن جی کتنا بڑا خطرہ اسے مانا جائے اور کس طریقے سے لوگ الارٹ رہے ہیں کیا سابدھانی بڑھتے ہیں دیکھیں آج جو فشنگ ہے بہت بڑا خطرہ کے روپ میں اوپر کے آئی ہے اور مجھے لگتا ہے جس کو ہم انڈر ایک سمیٹ نہ کریں اسے تین مہینوں میں ہم نے دیتی ہے بھارکورس میں یہ فشنگ بہت زیادہ ٹاگٹ کی جا رہی ہے اچھلی کیا ہے کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ در اور فانک کا محال ہے اور اس در اور فانک کا محال میں مکہ طور پر جو سائبر کرنیلز ہیں وہ سادھاراڑ انوسنٹ ویزرز کو اس طرح کی فشنگ ویزرز کے ساتھ من لبھانے آفرز دیکھے ان کو کہنا کہیں لبھانے کو کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی لنک پر کلک کریے تو آپ نے برکل نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایمیل آتا ہے کسی شاید جو آپ پرچپ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ کوئی آپ نے اٹیچمنٹ ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے تو کسی نہ کریں اگر آپ ساتھ کریں گے اپنے شکار ہو جائیں گے اور نہ کیونے پیسے سے جائیں گے آپ کے فانانشل دیٹا بھی بطور روپ سے درپیوں ہو سکتا ہے بلکل تو بچنے کا یہی طریقہ پابنجی کہ اس طرح سے اگر کچھ بھی سندگ در نظر آئے تو اسے نہ کھولیں اسے اوپر نہ کریں اسے اٹیچمنٹ کو دیکھیں کہیں نہ کھیں اب ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ اب اس کوویڈ نائنٹین کال میں سائیبر کرائم بہت دیز افتار سے بڑھ گیا ہے سائیبر سرکشہ میں سندگیں بہت بڑھ رہی ہیں تو کہیں نہ کھیں ہم سوائم ہی بیڑا اٹھائیں تو اچھا ہے سائیبر سرکشہ کو جیون جینی کی شہدی کے صورت میں اڈاپ کریں روز ملہ کی طرح اپنے جیون میں اپنے موبائل فون پر پشل دور پر اچھا انٹی وائرس رکھیں اچھا فائل گول رکھیں اپنے جیڈا کو سرکشت رکھ سکیں تو رکھیں اور دوسری بات اس کا دائکار ضرور لے لیں ہم کہتے ہیں ضرور یادتیں کہ ہم پوری ایک چین کی کڑی ہیں اور چین اتنی ہی زیادہ سشکت ہوگی جتنی کمزور کڑی تو ہمارا دیتو ہونا چاہیے کہ ہم وہ کمزور کڑی نہ بنیں یہ ایمیل پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جو لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بے گرہ ہیں کیا وہاں بھی چونہ لگایا جا سکتا ہے اس ذریعے پوری طریقے سے پرپس ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے گرڈٹ کا ڈیٹیلز ڈیبٹ کا ڈیٹیلز کو آپ کو آپ سے چھرائے جائے اور پھر اس کا دورپایو کیا جائے دیکھئے آج جب در کا مال ہے آپ کو ایمیل آتی ہے کہ گندرے سلکار نے کچھ نیا دشاہ دیش دیا ہے تاب طور پر لنک کو کلک کریں گے آپ کو ہو سکتا ہے شاید اپنے بینک کی ویب سائٹ پر آپ کو لے جائے جائے لیکن آپ نے جو چیز دیکھنی ہے اس سے رشناس نہیں کرنا پناہ سے کورابوریشن کرنی ہے انڈیپنڈنٹ شوڑ سے انٹرنیٹ پر دیکھنا ہے یو آر ایل پر گھاند روپ سے دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپ کے بینک یوریل ہے یا نہیں بہت 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 پر مادہ پابنجی بتا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے ہمارے درشکوں کو بتائیے گا کیا کیا سابدھانی برتے ہیں لیکن جو یہ خبر آئی ہے کیا ہے پورا معاملہ درشکوں کو ذرا وستار سے ہم بتاتے ہیں اسے جڑی جو بڑی باتیں اس پر نظر ڈالی یہ خطرہ کیوں بہت بڑا ہے بھارت پر سائبر حملے کی تیاری ہے کل سے بھارت پر سائبر اٹیک ہو سکتا ہے یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھئے ncov2019.gov.in ایمیل سے حملہ ہو سکتا ہے ایسے میں آپ بلکل alert ہو جائیں free covid19 test یہ سبجیکٹ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو لبانے کا ایک طریقے جہم جانکاریاں اور یہ سمجھ لیں آپ اچھے طریقے سے کہ ایمیل سے جو میل آئیں گے آپ کے پاس اس کے ساتھ اگر کوئی attachment ہو تو آپ اسے نہ کھولیں تب ہی آپ بچ پائیں گے اگر آپ نے attachment کو کھولنے کی غلطی کی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ قریب 20 لاکھ لوگ target پر ہیں یعنی 20 لاکھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نشانے پر لیا جا سکتا ہے سائبر اٹیک میں نجی اور ویتیے جانکاری جھٹائی جا سکتی ہے ابھی آسٹریلیا پر سائبر حملہ ہوا تھا اور اگلا نشانہ بھارت ہو سکتا ہے اس طریقے کے سنکیت مل رہے ہیں اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے تو بہت ہی چوکانے والی یہ خبر ہے اور ایسے میں ضروری ہے کہ ہمارے تمام درشک جو اس وقت ای بی پی نیوز دیکھ رہے ہیں وہ سابدھان ہو جائیں الٹ ہو جائیں اور آسٹریلیا پر پہلے حملہ ہوا تھا سائبر اٹیک ہوا تھا کل آسٹریلیا پر ہوا تھا اور ایسے میں ظاہر طور پر چنتائیں بہت بڑھ گئی ہیں بھارت پر اب خطرہ ہے لیکن اگر آپ سمجھداری کا پریچے دیں گے تو آپ اس سائبر اٹیک کو ٹال سکتے ہیں پاون دوگل ہمارے ساتھ بنے ہوئے سائبر ایکسپرٹ پاون جی ذرا چھوٹے میں کیا ہمارے درشکوں کو آپ بتا پائیں گے کیا کیا سابدھانی بڑھتے ہیں کس طریقے سے الٹ رہے ہیں لوگ کچھ چیزوں کا آپ پالن پر روگ پہلی بات کہ اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی ایمیل آتی ہے جو آپ کو کوئی لنک بتاتی ہے آپ نے گاٹ مان دینا ہے کہ کسی لنک پر کلک نہیں کرنا دوسرا اگر ایمیل یا سندیش یا میسیج کسی ایسے درشکی سے آتا ہے اسے آپ نہیں جانتے تو اس کو ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ سوشی کے شکار ہو سکتا ہے ملکل تو ایسے میں الٹ رہ کے ہی ہم اس سائبر اٹیک کو ٹال سکتے ہیں بہت بہت شکریہ پاوندو گل جی آپ کا